موسیقی جو نماز پڑتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کی دیفنیشن میں وہ عملاً کافر ہے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے آپ جا کے پی ڈی ایف کھولیں اسلام 360 میں جا کے 246 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الیمان چپٹر میں کھول کے دیکھیں کہ بندے کے کفر اور اسلام شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز آپ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے لیکن وہ شناتی کارڈ والا مسلمان ہے نکاہ طلاق والا مسلمان ہے اس کا جنازہ بھی پڑھ دیے جائے گا پیدا ہوگا آزان بھی دے دی جائے گی اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں ہے وہ بس کلمے کہ ہم اعترام کرتے ہیں ادر وائز تو عملاً کافر ہے وہ اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سنن نسائی کے اندر حدیث ہے سنن ابن باجہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا من ترک السلاة متعمدن فقد کفر اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے کہ کسی کو یقین آئے کہ جس نے جان بوچ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا آپ جان بوچ کے یہ نا سمجھئے گا کہ جی میں بال بچے ہوں تھے یہ کمائی کرتا رہنا تھا منو ٹائم نہیں ملدا جان بوچ کی ڈیفنیشن بھی نبی علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بہوش ہو جاتا ہے یا سویا رہ جاتا ہے یہ دو آپشنز ہیں یا تیسرا آپشن ہے وہ بھول جاتا ہے تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ علی نماز پڑھ لے لیکن جو شخص دنیا کو ٹاپ پرارٹی مانتا ہے اپنا آفس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اپنا کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بلکل سٹیٹ فارمت بلکل یہ ذہن میں رکھ لیں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے عبداللہ بن شفیق تابی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام علی مندوان صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا وہاں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے اور کسی کو نماز پڑھتا وہاں نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کفر یہ جامعہ ترمزی ہے یہ کوئی سٹوری بک نہیں میں سنا رہا آپ کو مسند احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماز ابن جبل سے فرمایا ماز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا وہاں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں سولی پہ جھڑھا دیا جائیں تمہیں آگ میں جلا دیا جائیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور ماز نماز بھی نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا اللہ کے حضور اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی کتنا کرٹیکلی شوہ اور اسی طریقے سے مسند احمد میں ہی ایک اور حدیث ہے قیامت والے دن وہ نماز اس کے لئے نور ہوگی نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لئے قیامت والے دن کوئی نجات کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی الٹا اس کا حشر قارون فیرون اور عبی ابن خلف کے ساتھ ہوگا والیعوذ باللہ تعالی یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں یعنی اے اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کرنے والیعوذ باللہ تعالی اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لئے اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے اور کسی ایسی عورت کے لئے جس کے کئی بچے ہیں مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو منیج کرنا مشکل ہو جائے ہمیں تو عشاء کی صرف سترہ رکھتے بتا دی گئی ہیں حالانکہ چوبیس گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکھتے سترہ ہیں جن کی اکاؤنٹی بیلٹی ہے اور میں یہ بڑے یعنی بسوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبللی کی حیثیہ سے یہ بات کر رہا ہوں آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ پانچ آئی ہے اور ان کی رکھتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے فجر کے دو فرض زہر کے چار فرض اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار اور سفر میں سارے دو دو فرض ہیں مغرب کے تین یہ ٹوٹل سترہ رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹی بیلٹی ہے باقی جنہ گھڑ پاؤ گئے انہاں مٹھا وہ ساری نفلی عبادت ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے فرض کے علاوہ بارہ رکھتوں میں استقامت کی اور وہ بارہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھ کے بھی بتائیں اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے سیدہ امہ سلمہ نے سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے روایت بھی کی کہ دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد یہ بارہ سنت موقع دا جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقع دا ہے وہ سیدہ مولا علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو ہے سنت ہے لیکن تاقیدی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی دو سنتیں پڑھی ہیں لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاقیدی ہیں ان کی کاؤنٹیبیلٹی کوئی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے سنب ادعود میں ایک حدیث ہے کہ جس کے قیامت پہلے دن فرضوں میں کوتا ہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمایے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتا ہی پوری ہو جائے گی ادر ویس اکاؤنٹیبیلٹی اس کی کوئی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد فرض نماز کو قائم رکھ پھر فرمایا فرض زکاة ادا کر فرض روزے دے روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ حاج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا وہ زندگی میں ایک بار ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا اور یہ کہہ کہ وہ چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑوں گا صرف فرض روزے ہی رکھوں گا فرض زکاة ہی دوں گا اب روزہ اور زکاة میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو حضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمرات کا روزہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ گا کہ جس نے جمرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزہ ہی قبول نہیں ہوں گے کوئی کہتا ہے کیونکہ ان کو پتا وہ نفلی ہے اسی طریقے سے زکاة تو صرف اڑھائی فیصد ہے نا باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکاة بھی قبول نہیں ہوگی الٹائیے کہتے ہیں بس جی زکاة دے لے تو باقی سارا مال پاک ہے لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ بارہ رکھتے ہیں بھی سنتیں موقع بیچ میں گسیڑ دیتے ہیں وہ بھی صرف وزیلت ہے ٹوٹل سترہ رکھتے ہیں دو فجر کی چار زور چار اثر تین مغرب چار شاہ یہ میں کوئی اپنے لئے گراؤنڈ نہیں بنا رہا میں تو الحمدللہ اس کے علاوی نفلی عبادت کرتا ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کیلئے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا اپنی مرضی سے انجیکٹر نہ کریں دین لوگوں کے لئے مشکلات نہ کھڑی کریں ان کو فرض نماز تک رکھیں پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی انہوں نے سنت نماز بھی نوافل بھی شروع کر دی ہے لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیف کروائیں لوگوں کا لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں نجی سنتے بھی حصہ ہیں کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہیں وہ ستنہ رکھتے ہیں سنتیں پڑھیں گے سواب ہیں نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں ہیں تو کم از کم فرض تو ادا کریں اس کے لئے آپ کو ٹورٹل چوبیس گھنٹے میں میرے خیال ہے چالیس منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے لئے تو اس کے پر تو استقامت کم از کم ہم اکتیار کریں اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیس ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوئے اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیشول ہو جاتے ہیں تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی اس لئے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی